موسیقی شیر بازار میں گراوار سنسیکس 143 انگر ٹوٹ کر کھلا بھارت میں کورونا کے ایک لاکھ اٹھائیس ہزار پاسسو پچپن ایکٹیف کیس پاسسو ستائیس دن میں یہ سب سے کم آج لکھنو سے گازیپور تک پوروانچل ایکسپریزوے پر ویجیر رتی یاکرہ نکالیں گے اکھلیش دلی انسی آر میں پردوشن سپریم کورٹ میں آج پھر ہوگی سنوائے جمہوں میں کورونا پوزٹیوٹی ریٹ بڑھا آج سے نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان نمشکار پرائیم ٹی وی ماب کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شکھا مہر اترا شروعات کرتے ہیں اتر پردیش بولٹن کی چندولی میں جنہ دیش یاترہ کو لے کر سپا کے راستری مہاسجب اور پورو کیابینیٹ منتری اندرجید سروج مکھیالے پہنچے جہاں سپا کے کارکرتاؤں نے بھب ویسواگت کیا مکھیالے ستھت ایک لون میرچن سبھا کا آئیوجن کیا گیا جہاں پہ جن بیرودی نیتیوں سپا کے کارکرتاؤں نے جم کر پرہار کیا اور کہا کہ سبھی مورچوں پر کیندر اور راج سرکار فیل ہوتی نظر آ رہی ہے وہیں سید راجو کے پورو ویدھایق منوج سنگ ڈبلو نے بی جو پی کے ویدھایق اور سرکار پر نشانہ ساتھتے ہوئے کہا کہ ان لوگوں نے کام نہیں کروایا ہے ہمارے نیترک میں جنہ دیش سیاترہ آئی ہے سماجوادی پارٹی کے راشتری ادھیا چادر نے اکھلیش سیادو جی نے ایک ستمبر سے گھتر پردیش میں جنہ دیش سیاترہ پرارم کرنے کے انمتی دینے کا کام کیا تھا جنپت پیلیگی سے یہ یاترہ پرارم ہوئی تھی اور کئی جیلوں میں ہوتے ہوئے آج چندولی جنپت پہنچی ہے جنہ دیش سیاترہ کا ایک ہی ادیش ہے کہ جنہ دیش سیاترہ کے بیچ میں جا کر ہمیں بھارتی جنہ دیش پارٹی نے جو وعدہ کیا تھا جنہ دیش ساتھ چاہے مانگائی کم کرنے کا وعدہ مویب خبر اور آئیہ سے ہے جو ہاں واہن چیکنگ کے دوران موٹر سائیکل سوار کو پولیس نے روک لیا سندگ دبائی سوار لوگوں نے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی پولیس نے بھی جوابی فائرنگ میں بائی سوار کے پیر میں گولی لگ گئی مٹ بھیڑ کے بعد پولیس نے شاتر بدماش کو پکڑ لیا بتا دے کہ پکڑے گئے شاتر بدماش پر پچیس ہزار روپے کا اینام گوشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ پولیس بدماش اور انیساتھیوں کی تلاش میں کاریوائی کر رہی ہے یہ آج پھانا بیلہ کے انتر گئے جب پولیس دوارہ ریگلیر چیکنگ کری جاری اس میں جب پولیس دوارہ ایک سندگ دبائی سوار کو روکا گیا تو اس موٹر سائیکل سوار دوارہ پولیس پارٹی کو پر فائر کیا گیا ساتھیوں پولیس کی بھی جوابی کاریوائی کری گئی جس میں وہ جو بیکٹی تھا اور گھائل ہوا پہر پہ گولی لگی ہے پورستاج میں سامنے آیا ہے کہ یہ اپرادی ہے مناظر ارخ سیف ارخ صاحب جو خانا بیلہ سے ایک لوٹ کے مقدمے میں بانچھت چل رہا تھا تو چیکنگ کے دوران پولیس دیکھ ویقتی کو روکا وہ ویقتی سندگ دب ویقتی نے فائرنگ کر دی پولیس کے اوپر اور جب فائرنگ ہوئی تو دونوں کے بیچ یعنی پولیس اور ویقتی کے بیچ مڈبھیڑ ہو گئی اور اس کے بعد مڈبھیڑ میں ویقتی کے پیار پہ گولی بھی لگ گئی آپ کو بتا دے کہ اس کے اوپر اچھا خاصا انعام بھی گھوشت کیا گیا ہے اس خبر پہ ہمارے سو زدباد چیت کے لیے سمودہ تا جاہد جڑ چکے ہیں اور آیا سے جاہد کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے آپ کے پاس اس خبر سے سمبند ہے جی میں آپ کو بتا دو دیر سام کی گھتنا ہے بہان چیتنی کے دوران ایک ویقتی کو روکا جاتا ہے جب وہ باہت سے رکھتا ہے تو روک کرنا پولیس جب روکتی اس کو نہیں رکھتا ہے تو پولیس کے اوپر ہی اُڈٹا فائرنگ کرنے ہلتا اس کے جوابی میں اپنے بچاؤ کے لیے پولیس میں اس پر فائرنگ کرتا ہے اس کے پیار میں گولی رکھتی ہے ایک تاپیش فکتیات افرادی طائب کا ویقتی ہے پولیس پر جاتا نے اس پر انام بھی رکھا گیا ہے کیا اس وعدات کے بعد انام گوشت کیا گیا یا پہلے سے یہ انامی بدماش تھا یہ اپرادی طرح سے اقلاق مقدمے لکھے گئے ہوئے تھے یہ پہلے سے پہلے سے پہلے ہی انامیاں گوشت کر دیا گیا تھا اور یہ کہی بھی گھٹنا اور راجوں میں بھی کر چکا ہے جی تو اس کی ساتھیوں کی تلاش کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے جاہد پولیس نے ٹیم سیجار کر دی ہے پرابط ڈوزی جاری سے پوستاج بھی کیا رہی ہے اور جو سکیان جاتی ہے ان کو جل سکھ بھی گرفتہ کیا جائے گا بلکل بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس خبر پر ہمارے ساتھ اور ایہ سے سموہ داتا جواہد جڑے تھے مینپوری میں چل رہے انترجن پدیے کھیل پرتیو گیتا میں پولیس سپاہیوں کو پرتیت چند دے کا سمانت کرنے کے لیے آگرہ آئی جی نچکیتا جھا پہنچے آگرہ آئی جی نے کئی پرکار کے کھیل میں پرتیبھاگ لینے والے پولیس کرمیوں کو پرتیت چند دے کا سمانت کیا پولیس کرمیوں کے پرثم اسطحان پر جیت حاصل کرنے پر آئی جی کافی پرسند نہ ہوئے وہیں دوسرے اسطحان پر علیگر سے آئے پورش کرمیوں کو ٹروفی دے کا سمانت کیا گیا تیسے اسطحان پر رہے مطورہ سے آئے پولیس کرمیوں کو ٹروفی دے کرسن مانت کیا گیا اسی کے ساتھ آئی جی نے پرسوارتہ کر بتایا کہ مینپوری میں اپراد پر پرشاسندوارا کڑی نگرانی رکھی جوائے گی شاسند کے پرتمکتائیں میرے پرتمکتائیں ہیں شاسند کی نیتیا کو لاغو کرانا میرا مکھیل پرتمکتا ہے اس میں شاندیوی ازتہ قائم رکھنا اپراد نیانترن ایم اناورن محلہ سمبندت اپراد میں سمجھ بد تتھے انوسار شیگر کاروائی کرنا جنتہ کے ویبھن سمجھیاں کا نیستارن نیائے کے نیائے ہیت نیستارن اور پولیس کا کلیان یہ ہمارے پرتمکتائیں صدہارتنگر میں ایک محلہ انصاف پانی کے لیے دردر بھٹک رہی ہے پیڑت محلہ نے اپنی بیٹھی کو بھگا لے جانے کا آروپ لگاتے ہوئے مدد کی گوہال لگائی ہے کس لاوتی نے بتایا ہے کہ میری بیٹھی کافی مہینے سے لاپتا ہے اور لاپتا ہونے کے بعد کئی بار شکایت بھی کی لیکن انصاف نہیں ملنے پر محلہ نے بتایا کہ بگل کے ہی لوگ بھگا لے گئے اس کی بیٹھی کو لیکن پولیس کھوجنے میں ناکام دکھ رہی ہے پولیس ان لوگوں کو سنگرکشن دے رہی ہے ساتھی محلہ نے اس پی سے انصاف کی مانگ کی ہے تو سدھار نگر سے یہ گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پہ پیڑتا نے پولیس پر سنگرکشن دینے کا آروپ لگایا ہے کس لاوتی نے بتایا ہے کہ میری بیٹھی کافی مہینے سے لاپتا ہے اور پڑوز کے ہی لوگوں سے بھگا کے لے گئے ہیں لیکن پولیس اسے ڈھوڑنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اور انصاف نہیں ملنے پر محلہ نے بتایا کہ بگل کے ہی لوگ اس کی بیٹھی کو لے کے گئے ہیں اور پولیس ان لوگوں کو سنگرکشن دے رہی ہے جس کے بعد اس پی سے انصاف کی گوہار لگائی ہے محلہ نے کانپور کے بکرو کانڈ سے بھی پولیس ابھی تک سبق نہیں لے پائی ہے اور اسی کو دوہرانے کے لیے بار بار پولیس کرمیوں کی اور سے گلتیاں کی جا رہی ہیں دراصل ایسا ہی ایک معاملہ رائی بریلی میں دیکھنے کو ملا ہے جہاں دویش دینے پر ایک گھر میں پولیس پہنچی اور دروازہ نہ کھلنے پر ایٹ کی باؤنڈری پار کر کے ایک پولیس کرمی اندر گھوسا جس کا ویڈیو بھی وارل ہوا ہے گھر کے اندر محلاؤں کے ہونے کے باوجود بینہ کسی محلہ سپاہی کے پولیس کرمیوں کا دبش دینا بھی ان کی کارشیالی کو سوالوں کے گھیرے میں کھڑا کرتا ہے کہا جا رہا ہے کہ دو پکشوں میں ہوئے بیوات کے بعد پولیس نے اس طریقے کا کام کیا ہے وہیں پولیس ادھک شک شلوک کمار نے کہا کہ دونوں بکشوں سے ایک دوسرے پر مقدمہ درج ہے جس میں دبش کے لیے پولیس گئی تھی ماملے کی جاچ کرائی جو رہی ہے جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی اسی کی ادھار پر ویدک کاریوائی کی جائے گی ساتھ پورے ماملے میں فلحال پولیس ادھک شک نے جاچ کر آ کر کاریوائی کرنے کے بعد کہی ہے یہ پورا ماملہ شاہ کوتوالی چھیتر کے برائی پور گاؤ کا بتایا جو رہا ہے تو باؤنڈری وال پار کر کے پولیس کرمی گھر میں گھسے جاچ کے لیے جہاں دروازہ بند دکھا تھا اور مہلائیں بھی گھر میں شامل تھی لیکن مہلہ پولیس کرمی ساتھ میں موجود نہیں تھی اب جب اس کا ویڈیو سامنے آیا ہے تو کئی سوال اٹھ رہے ہیں پولیس کی کارشویائی پر اس گبر پر میں ایسا زیادہ بات چیت کے لیے ایسا موضہ تھا اوم شنکر جڑ چکے ہیں رائی بریلی سے اوم شنکر کیا ہے پورا ماملہ کس وجہ سے سوال اٹھ رہے ہیں پولیس کے کام پر دیکھیں پولیس پوری طرح سے نیرنکوس ہو چکی ہے رائی بریلی جنے کی اور یہ دبیس ماننے گئے تھے دبیس کے نام پر جو ہے گھر میں مہلائے تھے بوجھوں کے تھی چھوٹے بچے تھے لیکن دروازہ کھٹ کھٹانے کے بعد یہ لوگ پیچھے سے دیوار فان کر گیا ہے جسی سے جس کو لے کر مہلے میں آخروف ہو گیا پر جنوں سے کافی دیر تک گھرپ ہوئی بعد میں بھاری سنکھے میں پولیس بلایا لیکن کہیں نے کہیں یہ جو آئی پی سی اور سی آر پی سی کے لیم ہے جو کارنون بنایا گیا ہے یہ پوری طرح سے لیم برد ہے کیونکہ رات میں کسی بھی مہلہ کی گریف تاری کے لیے نہیں دبیس مانی آ سکتی ہے اور وہ بھی پیچھے سے دروازے سے یہ کھوٹ پی گئے ہوئے تھے جس طرح کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں رات کا اندھیرہ دکھ رہا ہے اور رات کے وقت دبش دینے گئے تھے تو کیا یہ صحیح ہے ہاں اس بالے میں کل پولیس حدیق شک سے بات ہوئی ہے تو پولیس حدیق شک نے کہا کہ نہیں معاملہ معاملہ سنگیال میں ہے اور جاج کرا کر دو سی پولیس کرمیوں کے خلاف اسی کاروائی کری جائے گی شکریہ ماسہ جڑنے کے لیے اور تمام جانکاری کے لیے اس قبر پر ماسہ سمدھاتا اوم شنکر جڑے تھے رائی بریلی سے رائی بریلی میں شری گروہ نانک دیو کے پرکاش اتصاف کے موقع پر شہر میں الگ ستھانوں کے جلوس نکلے اور کڑی سرکشا کے بعد یہ جلوس نکالے گئے سکڑی میں فیروز گاندھی کولونی میں گروہ دوارک سے بھاوش بھای آترا بھی نکالے گئے جلوس پنچ پیاروں کی اگوائی میں کیرتن کرتی ہوئی سیویل لائن اور گورہ بازار کے راستوں پر بھرمڑ کر واپس گروہ دوارے پہنچی سکھ سماج کے آرادی گروہ نانک دیو کا پانچ سو باونو پرکاش پر وہ پورے دھوم دھام سے منائے جا رہا ہے رائی بریلی میں بھی اسے لے کر سکھ سمودائے میں زبردست اتصا ہے جلوس کی دوران سکھ سمودائے کے نوجوانوں نے تلوار بازی کے ساتھ کئی حیرت انگیز کرتب بھی کیے جسے دیکھ کر لوگ حیرت میں پڑ گئے آج دندن شریگروہ نانک دیو مہارا جی کا پانچ سو باون پرکاش اس کے پرچ میں گردوارہ بیروز گاندی دوارہ سنگتوں دوارہ ایک بھاو نگر کیرتن نکالا جا رہا ہے جس میں وشیش روپ سے بارسی بین گتکا پالی بیویوں کا جتھا کتھا کتھا کتھن یہ نگر کیرتن پانچ پیاریوں کی اگوائی میں دندن شریگروہ نانک ساپ کی سرپرستی میں نکالا جا رہا ہے اور آج سنبھل کے دھانا رجپورا چھیتر کے گرام نیورہ میں آیوجت سمادھی بابا پر ورات دنگل کا آیوجن ہوا اس ورات دنگل کے سفل آیوجن کے لیے کمیٹی کے سب ہی آیوجکوں کو ہاردک بدھائی اور دھنیواد بھی دیا گیا آیوجت ورات دنگل میں سمیلت ہو کر پردیش بھر کے آئے ہوئے پہلوان ساتھیوں کا اتصہہ وردھن اور اپستیتی چھیتر واسیوں کا شروعات بھی پرابت کیا اس دوران کئی جلوں کے پنچائت سدسیوں کے ساتھ ساتھ کئی لوگ بھی شامل ہوئے رائی بریلی کے گروبک شگن جتھانا چھیتر کے اس سمیے ایک دردناک حادثہ ہو گیا جب سائیکل سے ودیالے جوہ رہی دو چھاترہ کو ایک تیز رفتارکار نے ٹکر مار دی ٹکر اتنی زوردار تھی کہ اس موقع پر ایک چھاترہ کے موت ہو گئی تو وہیں دوسری چھاترہ گم بھی روپ سے گھائل ہو گئی جو کی کار چالک اور اس کے ساتھی موقع سے فرار ہو گئے وہیں آس پاس کے لوگوں نے ماملے کی سوچنا پولیس کو دے دی ہے اور موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں چھاترہوں کو علاج کے لیے سی ایچ سی جتوہ چپا پہنچایا جہاں موجودہ چکیت سالین چکیت سکو نے ایک چھاترہ کو مرتق گھوشت کر دیا اور دوسری چھاتر کو علاج کے لیے بھرتی کرا یہاں پہ صوبہ جو ہے کی ایک دو ایک سیڈنٹل کیت آئے ہیں اس نے دونوں لڑکیاں ہیں یہ کنام کاجر یہ کنام گوشت ہے یہ جو ہے کی موقع پہ ہی اس کے مرد پہ ہو گئی ہے دوسری جو ہے کی کاجر ہے اس کے جو ہے کی بھی چھاتی چاہتا ہے اور اس کا بھائی پر ہم ایسا سمواتا اوم شنکر جڑے ہیں رائے بریلی سے اوم جس طرح سے روز اس طرح کی گھٹنا سامنے آتی ہے تیز رفتار کا کہر دیکھنے کو ملتا ہے اور اس کا شکار تو بچیاں ہوں گئی کیا کہیں گے اس پہ جتوہ ٹپا کی رہنے والی لڑکیاں جو بارہ کلومیٹر دور ستاؤں انٹرکار میں پرستی تھی اپنے ڈاؤں سے جا رہے تھی تیچھے سے ایک بولیرو جو بہت تیز رفتار سے تھی لڑکیوں کو کچلتے ہوئے نکل گئی اس میں ایک لڑکی کی موقع پر ہی دردناک موت ہو گئی حالانکہ کچھ لوگوں نے پیچھا بھی تیا گاؤں والوں نے لیکن لکھے گاری کی رفتار بہت زیادہ تھی اور وہ چالت جو ہے گاری لے کر بھاگ گیا ہے جی کیا گاری کا نمبر نوٹ کیا جا سکا اور کیا پولیس کو اس کی سوچنا دے دی گئی ہے نہیں گاری کا نمبر نہیں نوٹ کیا جا سکا ہے لیکن پولیس کو سوچنا دے دی گئی ہے اور پولیس جو سی سی ٹیوی پھوٹس کی آدھار پر پورے روڈ کی چیکنگ کر کے گاری کی کلاف کر رہی ہے جو بلکل بہت بہت شکریہ ماہ ساتھ جننے کے لئے تمام جانکاری کے لئے اس قبر پر ماہ ساتھ رائے باریلی سے سموز آتا اوم شنکر جڑے تھے تو ایک چھوٹرہ کی دردناک موت ہو گئی جبکہ دوسری گمبھی روپ سے گھائل ہے اور اس کی وجہ ہے لاپرواہی جو تیز رفتار کا کیار دیکھنے کو ملتا ہے پیچھے سے کار دے ٹکر مار دی جس کی وجہ سے ایک ماسوم کی جان چلی گئی ہے اور پولیس اب جاچ میں جھٹی ہے اتا پردیش کی خبروں میں فلحال لتا ہی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہیے پرائیم ٹی وی موسیقی موسیقی